بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو آپ کی سکرین پر مناظر چل رہے ہیں یہ اتنے زیادہ اہم ہے یہ آپ کو ایکچلی اندازہ دیں گے کہ پاکستان اور جب انڈیا کی جنگ ہوگی تو اس طرح کی لڑائی ہوگی یعنی تیارے آئیں گے ہم ان کے اندر گز جائیں گے بلڈنگز تباہ ہوں گی یہ لیمیٹڈ سی وار رہے گی جس کے اندر تیارے جاتے ہیں ان کے مار گراتے ہیں اور کیا صورتحال پیش آئی گی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ ایک بلکل ایک جھلکی ہے جس کو آپ انیلائز کر سکتے ہیں ایمیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی لیمیٹڈ وار ہوگی اب اس کے ساتھ جو اہم ترین بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نہ تو میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے اور نہ ہمیں پتا چل رہا ہے کیونکہ ہم لوگ نعمت اللہ شاہ علی کی پریڈکشنز پر غور ہی نہیں کرتے ابھی حالی کے اندر جو ساری خبریں آئیں ہیں ایک تو راجستان کے اندر ان کا مک ٹونٹی ون جو کہ پرندے نے گرا دیا ہے وہ بسیکلی شاہین پرندہ تھا گرنڈیا اس کو کوئی اور پرندہ بنا رہا ہے اب وہ اتنی زیادہ اہم ترین بات یہ ہے انہوں نے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کرنا تھا راجستان کی طرف سے وہ راجستان کے بارے میں پیشن گوئی نعمت اللہ شاہ علی نے کیا کہا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے ان کا شیر پڑھ کر سناتے ہیں پھر آپ کو پورا انیلائز کر کے دیں گے کہ لڑائی شوگی بہت بڑی لڑائی ہوگی کراچی والی سائٹ سے دیکھئے نعمت اللہ شاہ علی کہتے ہیں اپنے ایک شیر میں مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے کشمیر فتح کر لیں گے اس شیر پر ہم انڈ میں انیلائز کریں گے کہ یہ لاہور پر قبضہ کیا ہے جو کہ آلیٹ ہی ہمارے پاس تو لاہور ہے اور آگے وہ لکھتے ہیں اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقے اور شہر بجنور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اب اگر ہم میپ کو دیکھتے ہیں تو گنگا اور جمنا کے درمیان پانچ سو اکتر کلو میٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے اور اگر ہم اس میپ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو علاقے آتے ہیں وہ بڑے اہم ترین ہیں ان علاقوں کے اندر آپ کو آگرہ، احمد آباد، گجرات اتر پردیش وغیرہ یہ تمام چیزیں ملتی ہیں لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہم آپ کو میپ کے ثروح دکھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ لگتا ہے راجستان اب حالی کے اندر یہ راجستان سے ہم پر اٹیک کرنے کے لئے آئے تھے اسرائیل کے ساتھ اور جو مک ٹونٹی بار ان کا گرا ہے وہ بھی راجستان کے اندر گرا ہے اور جو جنرل حمید گل نے پیشن گوئی کی تھی وہ کیا تھی وہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ لڑائی ان کی ہوگی کراچی کی جانب سے یعنی بلکل ان کی پریڈکشن ہے اب ہم یہاں سے کراچی سے ہوتے ہوئے راجستان جاتے ہیں پھر وہاں سے گنگا اور جمنا کے درمیان جتنے علاقے ہیں مار مار کر مار مار کر ان پر پاکستان کا سارا قبضہ ہو جائے گا اور یہ پریڈکشن نعمت اللہ شاہ علی نے کی تھی ان کے درمیان جتنے علاقے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اتنی زیادہ ایکوریٹ پریڈکشن شاید ہی دنیا کے اندر کسی نے کی ہو آپ حیران ہوں گے کہ ہم سوچتے تھے لاہور کی جانب سے سیالکورٹ کی جانب سے لیکن نعمت اللہ شاہ علی نے گنگا جمنا کا ذکر کیا تو شاید کسی کا دھیان نہیں گیا حقیقت ٹی وی اس پر انالائز کرتا رہا ہے ریسرچ کر کے آپ کو دکھا رہا ہے کہ ابھی حالی کے اندر جو راجستان میں اٹیک تھا یعنی اس کا صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے گوادر والی سائٹ سے کراچی والی سائٹ سے کیونکہ اگر ایران ان کو چاہ بہار دے دیتا ہے تو پاکستان کے لیے خطرہ ہوگا پھر پاکستان ایک تو ڈیفینڈ کرے گی اور دوسرا ان کے اندر گسکار مارتی جائے گی اور فوجیں بھی ہماری داخل ہوں گی پھر ہم ان کا قبضہ کرنا شروع کر دیں گے ایران کی حکومت اگر انڈیا کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہے تو یاد رکھی گا ایران کے اندر سے جو نعمت اللہ شاولی کے پریڈکشن کے مطابق گروپ آئیں گے لڑنے بے شک پورا ایران نہ لڑے لیکن گروپ ضرور آئیں گے پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اب یہ جو مناظر جو پہلی تصویر میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں دوبارہ آپ کی سکرین پر چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی لڑائی ہوگی جہاز بلڈنگز گرارے ہوں گے اس کے بعد اب ان کا جو اصل شیر ہے جس کے اندر ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے کشمیر فتح کر لیں گے سوال یہ ہے کہ لاہور تو پہلے بھی ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر لاہور پر قبضے کی بات کیا ہے دیکھئے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایسا ہوتا کہ کچھ علاقے تیمپریری طور پر کچھ مہینوں کے لیے کچھ وقت کے لیے دشمن کے ہاتھ آ جاتے ہیں جس طرح افغانستان کے اندر ہوا جب امریکہ وہاں پر گھسا تو وہ انہیں اپنی فوجے پیچھے کر کے لے گئے اس سے کیا ہوا کہ امریکہ اندر چلا گیا اور اس کے بعد جب وہ اندر گھسا لیا امریکہ کو دو مہینے بعد امریکہ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ افغان جنگ جیتی ہے لیکن اس کے بعد جب وہ پلڈ کیا ہے تو انہوں نے اتنا مارا ان کو اٹھالیس ممالک کے نیٹو کی فوج دنیا بھر کی طاقتیں اتنی بڑی فوج ٹیکنالوجی سب اٹھارہ سال تک تباہ و برباد ہو گیا اور آج پچھتر سے اسی فیصد علاقے میں افغانستان میں افغان طالبان لیڈ کر چکے ہیں اور امریکہ شکست کھا چکا ہے یہ تو ہو گئی ساری صورتحال ان کے اندر چاہتے ہیں تو پاکستان کے لاہور کے یا دوسرے کچھ علاقے میں ہو سکتا ہے ٹیمپریری طور پر ان کا راج ہو جائے جسے ہمیں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ بات یاد رکھی ہے کیونکہ دیکھئے غزوہ اہت کے اندر بھی ہمیں چوٹ لگی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بیٹل پوری ہار جاتے ہیں یہ چھ سال تک لڑائی لڑنی ہے اس میں جب یہ ہو سکتا ہے ہمارے لاہور کے کچھ علاقوں تک پہنچ جائے تو ہم ان کی بہت ساری ریاستوں پر قبضہ کر چکے ہو پھر یہاں سے کابل سے جب لوگ آئیں گے ترک آئیں گے اس کے بعد ایران سے لڑنے کے لئے لوگ آئیں گے اور ایشیا کا خاص طور پر نعمت علاہ شاہ علی نے ذکر کیا کہ ایشیا ممالک چاہے اس میں ملیشیا ہو یا دنیا کی کنٹریز ہو یہ سارے وہاں پر کرتے کرتے لوگ آئیں گے پاکستان میں لڑنے کے لئے اور پھر بہت بڑا مارکہ ہوگا اور پھر ہم ان کے دریا والے علاقے ان کے اوپر وہ شہر میں کہتے ہیں شہر بجنور یعنی یہ کون سا ہے یہ پانیوں والے علاقے ہیں جن پر پاکستان قبضہ کر لے گا یعنی اب لڑائی جو ہے وہ پانی کے تھروں ہوگی جب یہ پانی ہمارا روکنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ان کے جو ڈیم ہے ان پر بم مارنا پڑے گا جب ہم بم ماریں گے تو وہ پھر ہمارے قبضے میں آئیں گے دیکھئے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہمارا بھی نقصان ہوگا لیکن ہم ان کا بہت زیادہ نقصان کر کے قبضہ کر لیں گے اور یہ منازل جو آپ نے دیکھے یہ اسی طرح کی جنگ ہوگی تو پیشنگو یہاں بہت بڑی ہے ہمارے لئے تو سب سے بڑی پیشنگو غزوہ ہند کی حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے بتائی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جنگ تو ہونی ہے اور نعمت اللہ شاہ والی کی پریڈکشن ہو پاکستان کی سٹیٹریجی ہو جنرل حمید گل نے جو انیلسس دیا تھا وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اب کراچی گوادر والی سائٹ سے لڑائی ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم راجستان انٹر ہوں گے اور گنگا جمنا کے درمیان جتنے علاقے ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں